نمشکار میں ہوں سواتی برماد دیکھ رہے ہیں پبلک ایشیا نیوز وقت ہو چلا ہے ہریانہ کی بری خبروں کا پہلی خبر آ رہی ہے چنڈگر سے بیس گولیاں مار کر یوک کی ہتیا گولیوں کی تر تراہر سے گونجٹھا گاؤں بھاؤ کے گرگوں کے انکاؤنٹر پر فوڑے تھے پچا کے تین بدماشوں نے تیس سے ادھے کراؤن فائرنگ کی یوک آنت کے سر پیٹ اور ہاتھوں میں بیس جگہ گولی لگی اور دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھاتا تبی بدماشوں نے فائرنگ کر دی اس کے تینوں دوست بھی غائل ہوئے ہیمان شباہوں نے سوشل میڈیا پر خود پوش شیئر کر ہتیا کی ذمہ داری لی ہے اگلے خبر آ رہی ہے پی ہوا سے جس کا انتظار تھا وہ دن آ گیا دیپندر ہڈڈا بولے بھانچ پا نے دس سال میں ہریانہ کا بھٹا بٹھا دیا ہے ہریانہ مانگے حساب ابھیان کے تحت دیپندر ہڈڈا نے ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ جس کا انتظار تھا وہ دن آ گیا ہے پارک میں دیپندر ہڈڈا نے بہنوں کے ساتھ راکھیاں بندوائیں اس دوران انہوں نے سمسیاؤں کے بارے میں جانکاری دی دی دیپندر ہڈڈا نے کہا کہ بھاشپا نے دس سالوں میں ہریانہ کو برباد کر دیا ہے اگلی خبر کے اور رکرتوں بتا دیں کہ بھاشپا کاؤگریز گراؤن پر تیار کرا چکے چناؤی سروے اب گھوشناوں کی بیٹنگ نہیں کر پائیں گے سی ایم نایا ہریانہ میں ویدھان سفہ چناؤ کی گھوشنا کے ساتھ ہی لاگو آدرز چناؤ سہیتہ کے کارن اب مکہ منتری نائب سینگھ سینی کھل کر گھوشناوں کی بیٹنگ نہیں کر پائیں گے مکہ منتری نائب سینی راج میں سواتنتس روپ سے کل تیہتر دن پردیش کے مکہ منتری رہے ہیں بیجے پی نے قریب ساڑھے نو سال تک راج کرنے کے بعد بیٹی بارہ مارچ کو نائب سینی کو مکہ منتری بنایا تھا وہی ہریانہ میں تین دن بارش کے اثار نہیں بیس کے بعد مونسون پکڑے گا رفتار ہوگی چھماجم ورشا ہریانہ میں کل یعنی سولہ اگس کو کئی لاکوں میں چھماجم بارش ہوئی وہیں اب تین دن بارش نہیں ہوگی مانسون بیس اگس کے بعد رفتار پکڑے گا ویجیانیوں نے آنے والے تین دن تک موسم صاف رہنے کی سنبھاونے عبیقت کی ہے اس کے بعد برشا ہو سکتی ہے یمنا نگر کرنال سونی پر پانی پجلے میں یلو الرٹ جاری کر بھاری برشا کی سنبھاونے عبیقت کی گئی ہے اگلی خبر آ رہی ہے حسار سے شام تک گاؤں بلالی پہنچیں گی وینیش سی ایم سینی بولے سمان میں کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے پیلس اولپک میں کچھ تھی کہ فائنل مقابلے سے پہلے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد وینیش فوگارڈ ڈلی ائرپورٹ پہنچیں اس دوران بھی اپنے ساتھی ریسلر ساکشی ملک کے گلے لگ کر رونے لگیں اس کے بعد وینیش اوپن چیپ میں روانہ ہو گئی ہے ایسے ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں پبلکیشن نیوز موسیقی